اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میرا نام ہے حافظ محمد وسیم اور میرا چھوٹا سا بزنس ہے انساری کمیونکیشن کے نام سے ہم ڈیل کرتے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز اور اٹینڈرس مشین دور لگ اس کے علاوہ ویڈیو دور لگ اور ٹیلی فون ایکشنگ انٹر کام ٹیمپیٹر نیٹورکنگ اس کے علاوہ وائللس پوائنٹ ٹو پوائنٹ نیٹورکن ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس ویڈیو کا مقصد صرف ان لوگوں تک ہنر پہنچانا ہے جو لوگ کام سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کام کو سیکھنے کے لیے اکثر ہم کام کرنے جاتے ہیں تو لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ اس کام کو سیکھنے میں کتنا ٹائم لگے گا اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کام کو سیکھنے کے لیے ٹائم آپ نے کسی بھی چیز کو جب آپ کسی بھی کام سے جب آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں کسی بھی کام کو سیکھنے میں آپ انٹرسٹ لے لیں یا آپ شوق لے لیں شوق کوئی بھی کام ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ شوق سے ہوتی ہے جب آپ کسی بھی چیز میں شوق لیں گے آپ اس چیز میں انوالو ہوں گے تو وہ چیز آپ کو اتنے جلدی سیکھ پائیں گے اب آپ کے سامنے میں کام کرتا رہوں لیکن آپ کو اگر انٹرسٹ نہ ہو تو وہ آپ کام نہیں سیکھ پائیں گے لیکن جب آپ کا شوق ہوگا آپ مجھ سے خود پوچھیں گے آپ نے کس طریقے سے کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے یہ شوق پر ہوتا ہے تو لہٰذا اب کچھ لوگوں کا شوق ہے وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹائم کی ویسے وہ نہیں کر پاتے اب اس چینل کے طرح ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو انٹرسٹ سکھائیں گے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیمراز کے حوالے سے اب سی سی ٹی وی کیمراز دو قسم کے آتے ہیں اور بھی اقسام ہے اس کی لیکن ہم اس کے بارے میں بات کریں گے میجر جو یوز ہوتی ہیں وہ صرف دو قسم کی ہوتی ہیں اب سب سے پہلے جو ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے وہ اینلوگ ٹیکنالوجی ہے اینلوگ ٹیکنالوجی اور اس کے بعد جو یوز ہوتی ہے وہ آئی پی ٹیکنالوجی ہے اب اینلوگ کیمراز جو ہے وہ نورملی یوز ہوتا ہے جو آئی پی کیمراز ہے وہ تھوڑا کاؤسلی ہے تو اس لئے کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کاؤس کی وجہ سے اپسائیسی بات ہے ہر بندے نے اپنے بجٹ بنایا ہوتا ہے اپنے حساب سے اس کو منیج کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اینلوگ کیمرے کی اب اینلوگ کیمرہ کیا ہے اینلوگ کیمرہ یہ اینلوگ کیمرہ ہے اب اس میں دو قسم کی وائرز آپ کو ملتی ہیں ڈی سی کرنٹ پر چلتا ہے ڈی سی کرنٹ پر چلتا ہے ڈی سی کرنٹ بارا بولٹ بارا بولٹ کرنٹ پر ڈی سی پلس مائنس آئس اے سی کرنٹ جوتا ہے وہ اٹھو ہوتا ہے ڈی سی جوتا ہے وہ ڈی ریکٹ ہوتا ہے اب یہ ڈی ریکٹ کرنٹ پر چلتا ہے یعنی کہ پلس والی تار اس پر پلس ہی لگے گی اور vl slash minus यی 라�گی اسی طریقے سے اس میں بھی ایسے ہوگا کہ ویڈیو والی تار video میں ہی لگے گی اور ارث والی وائر آرخ میں ہی لگے گی اب آپ یہ تیسری بار دیکھ رہے گے اب تیسریанные وائر یہ کس پرپس کے لیے ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں اب کچھ جو DVR ہوتے ہیں وہ جیسے پرانے مارڈل سے DVR کچھ لوگوں کے گھروں میں ابھی لگے ہوئے ہیں کافی old technology ہے وہ CVBS technology ہے اب جو نئی technology آگئی ہے وہ CVI ہے اور اس کے بعد آگئی ہے TVI اس کے بعد آجاتے ہیں HD HD جو نارملی برینڈ ہے locally manufacturing جن کی ہوتی ہے وہ HD میں آجاتے ہیں اس کے لیے برینڈنگ میں آپ چلے جائیں تو اس میں technology آئی use ہوتی ہے CVI, TVI TVI جو technology ہے وہ CVI پہ نہیں چلتی CVI technology جو ہے وہ TVI پہ نہیں چلتی اسی طریقے سے اب ان کے DVRs بھی ہیں DVRs بھی ان کے لگے 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 ہیں لیکن اب انہوں نے software change کر دیا ہے software انہوں نے جو change کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 5 in 1 پھر ڈال دیا ہے 5 in 1 کا مقصد کیا ہے 5 in 1 کا مقصد یہ ہے اب کچھ لوگوں نے installation کروائی ہوتی ہے اب ان کے پاس کچھ پرانے کیمرے ہوتی ہیں لیکن وہ نئے کیمرے ایڈ کروانا چاہتے ہیں اب نئے کیمرے جب ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس DVR پھر ان کا پرانا ہوتا ہے جو نئے کیمرے کو نہیں اٹھا پاتا ہے نہیں اس کی ویڈیو شو کرتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے DVR نیا لاؤنج کر دیا ہے جس کی ویسے وہ DVR لگا کے آپ 5 in 1 DVR جب لگاتے ہیں تو وہ ساری technology جو ان سے کیمرے جیسے technology سے related ہیں سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور کچھ جو DVR جو صرف ایک technology پر ہوتے ہیں جیسے کہ cvai کا ہے پرانے models کے تو وہ cvai پہ ہی رہے گا اس کو آپ tvai پہ convert نہیں کر سکتے ہیں tvai ہے تو وہ cvai پہ convert نہیں ہوگا یا hd پہ convert نہیں ہوگا وہ کسی پہ دوسرے پہ convert نہیں ہوگا تو اس کے لیے یہ کیمرہ مطالف کروایا ہے جس میں تین وائرز ہوتی ہیں یہ تین وائرز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوں گی اب یہ دو وائرز کا تو میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ یہ ویڈیو والی وائر ہے اور یہ پاور والی وائر ہے اب یہ جو وائر ہے یہ کس چیز کی ہے اس میں ایک چھوٹا سا بٹن دیا گیا ہے اب یہ بٹن کا مقصد کیا ہے یہ بٹن کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ ایک چھوٹا سا چٹ آپ دیکھ رہے ہوگے اب اس چٹ پر یہ انہوں نے mention کیا ہوا ہے tvai, hd, cvi, cvai اور cvbs یعنی کہ یہ ساری technology یہ کیمرہ اٹھا لیتا ہے جون سا ڈی وی آر ہوگا یہ اس کے ساتھ compatible ہو جائے گا اب اس کو compatible کروانے کا طریقہ کار کیا ہے اس کو compatible کروانے کا طریقہ کار یہ ہے آپ نے اس کی bnc والی وائر اور آپ نے ڈی سی والی وائر یہ آپ نے current بھی اس کو دے دیا اور اس کی ویڈیو بھی آپ نے ڈی وی آر تک پہنچا دی ڈی وی آر میں اس کی pin بھی لگا دی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ویڈیو آپ کے پاس show نہیں ہو رہا تو آپ نے اس بٹن کو پانچ سیکنڈ کے لئے پرس کرنا ہے جب پانچ سیکنڈ پرس کر کے رکھیں گے آپ تو یہ اپنا format چینج کرے گا جیسے یہ چینج کرے گا آپ نے فارن جا کے lc ڈی پر دیکھنا ہے کہ اس کا view آیا ہے یا نہیں ہے اگر نہیں آیا تو پھر آپ آئیں پانچ سیکنڈ کے لئے اس کو آپ پرس کر کے رکھیں پانچ سیکنڈ پرس کرنے کے بعد اگر آپ پھر جا کے چیک کریں اگر آپ کی ویڈیو آ جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے نہیں آتی تو پھر آپ نے اس کو پانچ سیکنڈ اسی طریقے سے یہ اپنا سیکنڈ وائز دیئے آپ کو ٹکنولوجی چین کر کے دیتا رہے گا یہ کمپیٹیبل جون سا یہ ٹکنولوجی چینج موڈ پر آئے گا اس موڈ پر وہ ڈی وی آر کمپیٹیبل ہو جائے گا کچھ ڈی وی آر پر فرنٹ سکرین پر شو ہو جاتے ہیں کہ یہ کیمرہ اے ایچ ڈی موڈ پر بھی ہے یعنی کہ جس موڈ پر بھی ہے یہ اس پر ویڈیو کلیر نہیں آتی لیکن اس کا فارمٹ جو کون سا کرنٹلی چل رہا ہے وہ شو کر دیتا ہے لیکن کچھ ڈی وی آر بلکل بلینگ ہوتے ہیں وہ نہیں شو کرتے تو اس کے لیے آپ نے جیسے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بٹن پریس کر کے رکھنا ہے بٹن پریس کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے جا کے آپ نے چیک کرنا ہے پھر آپ نے بٹن پریس کرنا ہے پھر جانا ہے تو پہلی مرتبہ کمپیٹیبل ہو جائے دوسری مرتبہ ہو جائے دوسری مرتبہ ہو جائے یا چوتھی مرتبہ ہو جائے اب 5 وی ان من ڈی وی آر اس میں پانچوی ٹکنالوجی آپ سوچ رہیں گے وہ کونسی ہے اب وہ ٹکنالوجی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ٹکنالوجی آجاتی ہے آئی پی کیمرہ جو پہلے میں نے آپ سے بات کیا کہ آئی پی کیمرہ اب آئی پی کیمرہ کیا ہوتے ہیں آئی پی کیمرہ وہ ہوتا ہے جو ایتھرنیٹ وائٹ ٹیٹ سکس پر چلتے ہیں ٹیٹ سکس پر اس میں بھی اسی طرح کی دو پن ہوتی ہے ایک یہ آر جے فورٹو فائپ کنیکٹر لگتا ہے اور ایک میں ڈی سی پن لگتی ہے اب اس میں ابھی آپ دو قسم کی چیزیں یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ بیڈلی کے وائر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں آپ بیڈلی کی وائر کے بغیر بھی چلا سکتے ہیں بیڈلی کی وائر کے بغیر چلانے کے لئے وہ ہم نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے ابھی فیلالہ میں اس کو اس آئی پی کے بارے میں کیونکہ تھوڑا تر لمبا پروسیجر ہے تو اس کے بارے میں بات میں بات کریں گے بہن پہلے آپ کو اسی ویڈیو میں رکھتے ہیں اب جو جس کیمراز میں یہ پن نہیں ہوں گی وہ ڈریکلی رن کرے گا اب کچھ ڈی وی آر جو آٹو اکسپٹ کر لیتے ہیں کچھ آٹو نہیں کرتے جو مینویل ہی کرتے ہیں اس کا بھی ہم بعد میں آپ کو بیٹیو ایک بنا کر دیں گے جس میں آپ کو ساری ڈی وی آر سے ریلیٹڈ جو بھی اس کے اکاؤنٹ ہے یا ہارڈ ڈسک کیسے لگانی ہے کس طریقے سے ورک کرنا ہے اس کے ساتھ اڈیپٹر کون سا میچ ہوگا کون سا پرابلم کون سا ایشیو آتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں یہ اس طریقے سے ہم سٹیپ بے سٹیپ آپ کو انشاءاللہ مزید انفرمیشن دیتے رہیں گے اگر کسی بھی قسم کی معلومات آپ کو چاہیے ہو یا کوئی کام کروانا ہو یا کوئی بھائی ایسا دیکھ رہا ہو جس نے اپنے فیکٹری گدام اپنی دکان یا کسی چیز پر اپنے گھر پر کیامرا لگوانا چاہتا ہے اور ہم سے لگوانا چاہتا ہے تو وہ ہمارے اس نمبر پر کونٹیکٹ کریں اور پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر انشاءاللہ نیکس ویڈیو پر ملتے ہیں اللہ حافظ